بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اس ویڈیو میں ہم نیبرہود پیس کے بارے میں پڑھیں گے with example اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس first and second countable spaces ہے ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے statement with example ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم statement ہے let x tau be a topological space and x belongs to capital x a sub collection b of tau is set to be neighborhood base یا simply کیا بولیں گے base بولیں گے at x if any u belongs to tau with x belongs to u there is a b belongs to یہ بولڈ والا بھی ہے such that x belongs to be contained in u جی statement کیا کہہ رہی ہے آپ کے پاس x tau to topological space ہوتی ہے یہ جو x کے members ہوتے ہیں ان کو small x بولڈ رہے ہیں a sub collection b اب یہ جو b ہے یہ کیا ہے base ہے ٹھیک ہے اب جو ہم sub collection b لیں گے اس tau میں سے اس کو ہم بولیں گے neighborhood base ہے یا simply اس کو base at point بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یا simply base b if for any اگر u belongs to tau سے belong کرے u کیا ہوتا ہے ہمارا open set ہوتا ہے اگر ہر open set tau سے belong کرے with اور جو small x ہم لے رہے ہیں وہ اس open set میں present اس میں contain کرے تو پھر ایک جو b ہے یہ b آپ کے پاس کیا ہے اب جو base آپ لے رہے ہیں sub collection اس کے elements کو کہہ رہے ہیں b اس کو آپ ایسا کریں bx کہہ دیں ٹھیک ہے there is a b x جو کہ belong کرے گا b سے such that x belongs to b اور b contain کرے گا کس میں u میں تو ابھی آپ کو سمجھ آتی ہے ساری example سے تو ہم نے کیا کہا ہمارے پاس یہ topological space ہوتی ہے x اس capital x سے belong کرتا ہے then جو آپ کا sub collection ہوگا bx tau کا اس کو neighborhood base یا local base یا simply base at a point x کہیں گے اگر یہ دو conditions hold کریں کہ ہر آپ کے پاس جو bx ہے وہ tau کا sub set ہونا چاہیے اور ہر u جو کہ tau سے belong کر رہے ہیں means ہر open set جو tau سے belong کر رہے ہیں such that کہ آپ کا x جو ہے اس u میں present ہو اب دیکھیں یہ x ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ tau آپ کے پاس topology ہے اس میں جو آپ کے پاس یہ sets آپ کو given ہے یہ set given ہے یہ یہ ان کو ہم بول رہے ہیں u یہ سارے sets ہیں u تو جو ہمارے پاس u set ہے اس سے belong کرنا چاہیے کیا x اور x آپ کے پاس یہ ہیں جو x میں جتنے بھی elements آپ کو نظر آ رہے ہیں یا members ان کو ہم بول رہے ہیں small x تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہر open set ہے u وہ belong کرے tau سے tau کے اندر سے ہم نے لینا ہے u اور ہر x جو ہے وہ u سے belong کرے تو یہ x لے لیا یہ topology پہ define کر لی local base ہم find out کر رہے ہیں at کس point پہ one پہ لے اب اس one کے لیے آپ store میں دیکھیں جتنے بھی open sets ہیں جن کے اندر one contain کر رہے ہیں وہ سارے آپ نے ایک set میں بند کر کے لکھ دینے ہے اب یہ جیسے one ہے تو اس کے لیے one exist کر رہا اس کے لیوہ one اس میں آرہا یہ لکھ دیں گے یہ لکھ دیں گے یہ پورا open set آجے گا اور x آجے گا جو کہ whole space ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کو ہم نے ایک brackets میں بن کیا یہ ہو گئی b1 ہم نے پڑھا bx تو اگر ہم x one کے لیے چک کر رہے ہیں تو یہ one ہو جائے گی تو یہ local base ہم find out کر لی at two point کے لیے اسی طرح آپ جب x is equal to three point لیں گے تو سارے open set لکھ دیں گے جن میں 3 ہے ٹھیک ہے contain کر رہا ہے جن میں تو وہ سارے لکھ دی ہے اسی طرح x is equal to four کے لیے دیکھیں just یہ x آجے گا جو کہ پوری ہمارے پاس set ہے تو بھڑے والا تو وہ آپ کے پاس single x آجے گا so b1 b2 b3 and b4 کیا ہیں neighborhood base ہیں یا local base بول سکتے ہیں یا base set up point ٹھیک ہے تو یہ concept تھا neighborhood base کا اس میں example دیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ next آج first and second countable spaces کیا if every point x of x has a countable base at x جی کوئی بھی space کو ہم first countable space کب کہتے ہیں اگر جو capital x کے ہر point کے لیے کیا ہو countable base exist کرے capital x کے ہر ایک point کے لیے آپ کے پاس countable base exist کرے then we say that یہ first countable space ہے تو اس کی example سے آپ سمجھیں گے دیکھیں example ہے یہ آپ کے پاس set tau اس پر topology define ہے اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ countable base at x ہونی چاہیے اس کے سارے points کے لیے x equal to one کے لیے 1 لے لیا one two x کیوں کیونکہ ان میں one present local base at one find out کر رہے ہیں two کے لیے آپ نے یہ 2 sets آ گئے three کے لیے آپ کے پاس x آ گیا اور four کے لیے بھی آپ کا x آ گیا تو یہ four ہم local bases فائند آؤٹ کر لی ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 4 base کیا ہیں countable base ہی ہیں countable mean جن کو ہم count کر سکتے ہوں finite base دیکھیں جب ہم x equal to one کے لیے base فائند آؤٹ کری تو اس میں one two three sets آرہ ہیں اس base میں two sets آرہ ہیں اس one آرہ اس میں بھی one تو یہ ساری چاروں کی چاروں کیا ہیں countable ہیں ٹھیک تو first countable space میں آپ نے دو بات یاد رکھنی ہے کہ x کے ہر element کے local base بن جائے جو کہ بن رہی ہے ہماری اور second point کی آئے کہ ہر element کی local base وہ کیا ہو countable ہو تو سپیس اگر تو کے لئے کوئی countable base exist کری دیکھیں دونوں کا difference آپ نے سمجھ ہے تو اس کی example سے آپ clear کرتے ہیں تو کے لئے countable base یہ آپ کے پاس x ہے یہ تو اس پر topology ہے اب دیکھیں countable base کیسے ہے یہ b ہم نے لے لیا 1 لے 2 اور x لے countable base کس پہ اس tau پہ یہ countable ہے اگر آپ اس base کے کسی بھی elements کا union کرتے ہیں تو tau میں present جتنے بھی members ہیں وہ generate ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو it is finite base تو یہ finite ہے ان کو count کر سکتے ہیں تو یہ countable base ہے اس tau کے لئے تو ہم کہیں x ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر second countable space بھی first countable space ہو وہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی یہ example دیکھیں اس کے ہم پہلے first countable space نکالیں پھر second countable دیکھیں گے تو x آپ کے set ہے tau اس پہ topology ہے base ہم نے find پہ two پہ three پہ point one پہ یہ آگئی two پہ یہ آگئی b2 اور b3 آپ کی یہ آگئی تو x top کیا ہے first countable space first countable کی کون سکتی کون سکتی لیے آپ کے پاس base generator اور جو base آئے وہ کیا ہو countable تو یہ دونوں conditions ہو رہی ہیں فل فل تو first countable ہے second countable space کے لیے یہی example دیکھیں اس میں tau میں سے ہم base لیتے ہیں نا countable base ہمارے پاس کیا ہو countable base ہو اس tau کی تو b is equal to اگر آپ file لے لیں اور one اور two کا set لے لیں تو دیکھیں کیا یہ countable base ہے اس tau کی جی نہیں countable نہیں کیوں نہیں فائی کے ساتھ کرنے سے فائی آ رہا ہے لیکن یہ x set تو نہیں بن رہا اوور آل پوری space تو یہ نہیں ہے پھر اسی طرح اگر آپ ان دو sets لے لیتے ہیں تو اب دیکھیں base میں آپ 3 sets نہیں لے سکتے tau پورا کا tau تو نہیں لیں گے اس کا subset لیں کم elements لیں گے اس کے اندر تو اگر یہ دو لیتے ہیں تو ان کے بھی union سے آپ کے پاس کمپلیٹ نہیں بنتے اسی طرح اگر آپ 5 اور x لے لیں تو ان کے بھی union سے آپ کے پاس x بن جاتا ہے ٹھیک ہے 5 کے ساتھ union سے 5 بن جاتا ہے لیکن 1 2 نہیں بنے گا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو اگزمپل تھی یہ فرسٹ کاؤنٹیبل تو تھی لیکن سیکن کاؤنٹیبل سپیس نہیں ہے تو وہ ہی لکھا ہے کہ ہر فرسٹ کاؤنٹیبل سپیس یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیکن کاؤنٹیبل بھی ہو جیسا کہ یہ ہم نے اگزمپل دیکھی اسی طرح بک میں لکھا ہے ہر جو سیکن کاؤنٹیبل سپیس ہوتی ہے وہ فرسٹ کاؤنٹیبل سپیس ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہر سمال ایکس کے لیے ہمارے پاس کچھ اوپن سیٹس ہوتی ہیں جو ایکس کو کنٹین کر رہے ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہے کیونکہ ان تمام سمال ایکس کے لیے ٹاؤ میں اتنے تو اپن سیٹس ہوتے ہیں جو ایٹ موس کاؤنٹیبل ہوتی 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 کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں ٹھیک کاؤنٹیبل ہیں تو ہاوائیور فرسٹ کاؤنٹیبل میں نور بھی سیکنڈ کاؤنٹیبل اس کے علاوہ بک میں بھی ایکزمپل ہے کیوں نہیں جیل ایکس تو اگر آپ کو سمجھاتی ہے میری تو ضرور آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں ٹھیک اللہ حافظ